بیٹے کا نام محمد رکھنے کی پہلی فضیلت یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور وہ میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے تو قیامت کے دن وہ باپ اور وہ بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے اور دوسری فضیلت یہ کہ پیارے اکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہو اللہ پاک اس گھر میں برکتیں نازل فرماتا ہے اور تیسری فضیلت یہ کہ پیارے اکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک آواز آئے گی کہ جس کا نام محمد ہے وہ اٹھے اور جنت میں چلا جائے بلکہ پیارے اکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے گھر ایک محمد ہو یا دو محمد ہو یا تین محمد ہو تو اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور چوتھی فضیلت یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں دسترخواں بچھایا جاتا ہے اور اس دسترخواں پر محمد نام کا بچہ ہو اللہ پاک اس دسترخواں پر دن میں دو مرتبہ برکتیں نازل فرماتا ہے اور پانچمی فضیلت یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم جس کا نام تیرے نام پر ہوگا میں اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دوں گا اور چھٹی فضیلت یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دو بندے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ایک کا نام احمد ہوگا اور دوسرے کا نام محمد ہوگا اللہ پاک ان بدوں کو حکم فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ وہ بندے ارز کریں گے کہ یا اللہ ہم نے تو کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ جس کی جزا جنت ہو تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ میں نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا میں اس کو جنت عطا فرماؤں گا تو اپنے بچوں کے جب بھی نام رکھیں اسلامی نام رکھیں اور نام کے شروع میں احمد یا محمد ضرور لکھوائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں تین بیٹے ہو وہ تینوں میں سے کسی کا نام بھی محمد نہ رکھے تو اس نے جہالت والا کام کیا